آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے تربوز کا شربت بنانا سکھاؤں گی بلکل بزار جیسا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی مزیدار آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے السلام علیکم ویلکم ٹو می گولڈن کچن آسان کھانا سب کو سکھانا آج میں بنانے والی ہوں تربوز کا شربت بلکل بزار جیسا تو چلیے جی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چیزیں چاہیئے وہ آپ نوٹ کر لی جیے ادھر میں نے ہاف تربوز لیا ہے اور اسے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیا ہے اسے کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بیچ وغیرہ سارے میں نے نکال لی ہیں آپ نے بھی بیچ نکال لینا ہے جو زرہ موٹے کالے رنگ کی ہیں وہ آپ نکال دیں جو سفید وغیرہ اس طرح کے ہو وہ آپ رہنے دیں تو اسے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کرنا ہے بلکل ایسے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں یہ دیکھیں سارے تربوز کو ہم نے کٹ کر لیا ہے میں ایک لیٹر پانی کے ساتھ یہ بنا رہی ہوں شربت اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو پھر زیادہ تربوز آپ کو چاہیے میں نے ادھر ہاف تربوز لیا ہے شیرہ بنانے کے لیے ادھر میں نے ایک کپ چینی لیا ہے اور ایک کپ پانی لیا ہے ادھر میں نے روح افضہ لیا ہے اور روح افضہ اس میں 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 ڈالوں گی تقریباً ایک کپ بھر کر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق میٹھا جتنا آپ کو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس روح افضہ کے علاوہ کوئی اور برینڈ کا شربت ہے جامے شیری ہے یا کوئی بھی تو وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں شیرہ بنانے کے لیے میں نے ادھر ایک پہن لیا ہے اس میں ہم پہنی ایٹ کریں گے گیس میں نے اون کر لیا ہے میڈیم رکھی ہے چینی ایٹ کر دیں گے چینی کو مکس کریں گے اور اسے اُبال آنے دیں گے پانی کو اُبال آنا شروع ہو گیا ہے اور شیرہ ہمارا پکنا شروع ہو گیا ہے شیرہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسے شربت میں ایٹ کرتے ہیں تو چینی جو ہے اسے ہمیں مکس کرنے میں زیادہ دکت نہیں آتی شیرہ ہم ڈالتے ہیں تو وہ فوراں ہی مکس ہو جاتی ہے اور بزار والے جو ہیں وہ ایسے بنا کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کافی کانٹیٹی میں بنانا ہوتا ہے تو یہ بزار میں بہت لوگ اسے بہت فیمس ہوا یہ بہت پیتے ہیں آپ اسے گرمیوں میں بنائیں بہت ہی تیزتی لگتا ہے پانچ منٹ ہو گیا ہے شیرے کو پکتے ہوئے اور یہ تھوڑا گاڑا ہو گیا اسے ہم نے زیادہ گاڑا نہیں کرنا ونہ یہ بہت زیادہ تھک ہو جائے گا تو چولہ میں بند کر دیتی ہوں اور اسے تھنڈا ہونے دیتی ہوں ادھر میں نے تقریباً ایک لیٹر پانی لیا ہے تو اس میں میں برف کی آئیس تیوب ڈالوں گی بڑے بڑے تیوبز آپ نے ڈال لینے ہیں برف ہم نے ڈال دیا ہے اور ادھر ہم نے جو تربوز کو باریک باری کٹ کے رکھا ہے یہ اس میں ہم ایٹ کر دیں گے تربوز ڈالنے کے بعد آپ نے اسے چمچ کی مدد سے ایسے مکس کرنا ہے اب ہم اس میں رو افزہ ایٹ کریں گے تقریباً میں اس میں پہلے ہاف کپ ڈالوں گی میٹھا دیکھ لوں گی اگر یہ ضرورت پڑے گی تو میں اور مٹھا ڈالوں گی یہ بلکل بازار میں دکانوں میں جو ریڈیو میں ملتا ہے خاص کر یہ کراچی میں بہت پیا جاتا ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو لوگ بہت اسے پیتے ہیں اپنی گرمی کو دور کرنے کے لیے ہاف کپ میں نے رو افزہ ڈالا ہے اب میں اس میں ہاف کپ جو ہم نے شیرہ بنا کے رکھا ہوا یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو میں اس میں ایٹ کروں گی پہلے ہاف کپ اگر مجھے اور ضرورت پڑے گی تو میں اس میں ایٹ کروں گی یہ ڈال کے آپ نے اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ تربوز کا بھی فلیور جو ہے وہ پانی میں آجائے اور رو افزہ کا بھی سارا فلیور اس میں مکس ہو جائے تھوڑا سا ڈال کے میں چیک کر لیتی ہوں کہ اس میں مٹھا جو ہے بلکل پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے مٹھا بلکل ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لینا ہے لیکن یہ بنتا بلکل اسی طرح ہے شیرہ بھی اس میں جائے گا رو افزہ بھی جائے گا اور اسے میں اب سرونگ گلاس میں ڈالتی ہوں اسے میں گلاس میں ڈالتی ہوں ساتھ میں انہوں نے چمچ رکھا ہوتا ہے چمچ کے ساتھ یہ جو تربوز کے چنگ ساتے ہیں یہ کھاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ میں سٹرا ہوتا ہے اور سٹرا سے یہ سیرہ پیتے ہیں تربوز کا مزہدار شربت بنکا ریڈی ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی افتاری کے ٹائم آپ بنائیں بہت ہی ٹیسٹی لگے گا تو پلیز ابھی تک اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیئے تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے کل ملیں گے آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی